اسلام علیکم میرا نام نسیم بیگم ہے ہمارے میاں کا نام شیخ فرید ہے ہم لوگاں چنچل گڑے میں رہتے چھے مہینے سے ہمارے میاں کی طبیعت خراب ہے اچانک ڈیلیسس ہوا ان کے دونوں کٹنیاں فیل ہو گئے تو ان کے علاج کے لیے میں چھے مہینے سے علاج کر رہی ہوں ڈیلیسس کرا رہی ہوں وہ یہاں پر دو تین بار کرے یہاں پر بھی کرے فیل ہو گیا ہاتھ پہ بھی مہاویر میں پشٹولہ دلائے وہ بھی فیل ہو گیا ان کو رگاں کمزور ہے بل کے بولے اور جیسے ان کو یہاں پر مشین دالے وہ بھی تھوڑے دن کی چھے مگر ان کی طبیعت کے حساب سے ڈاکٹران بول رہے کٹنی دالنا ضروری ہے ان کو خون میں انفیکشن ہے اور کچھرہ بہت ہے جب بھی طبیعت خراب ہوتی وہ ڈیلیسس کے ٹائم ان کو جاڑا بخار بھوتا جاتا طبیعت خراب ہوتی ڈاکٹران بول رہے ان کی ویکنس دیکھ کے کٹنی دالنا بہت ضروری ہے بل کے بول رہے اور کٹنی کے سولہ لاکھ روپے ہو رہے میرے پاس نہیں ہے دونر مائی ہو میں دے رہیوں ان کو کٹنی لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے سولہ لاکھ روپے کی ضرورت ہے میں بہت پریشان ہوں گھر بھی چھ مہنے سے بہت پریشانی میں چل رہا میں گھر کا کرایا بھی نہیں دے سک رہی ہوں گھر بھی نہیں چلا سک رہی ہوں ہمارے میاں کو ابھی کٹنی دینا بہت ضروری ہے نہیں تو طبیعت بہت خراب ہو سکتی بول رہے ان ڈاکٹران آپ سب سے گزارش ہے میری مدد کریے ہمارے میاں کو کٹنی دالنے کے واسطے سولہ لاکھ روپے ہونا اور جیسے میں بہت پریشان ہو کہ امجد اللہ میں ان کا علاج اپولو ہسپیٹل میں اویسی ہسپیٹل میں مہاویر میں سب جگہ کری مگر میرے پاس پیسے نیرہینے کی وجہ سے میں بھت مجبور ہو گئی میں علاج نہیں کر رہا سکری ان کا اپولو ہسپیٹل میں چل رہا ان کا ڈالیسز میں بھت مجبور ہو گئی اور جیسے میرے کو ان کو کٹنی دالانا ضروری ہے ڈاکٹران وہ رہے کٹنی دالنا پڑتا بول کے بھ پریشان ہو کہ امجد اللہ صاحب کے پاس گئی مدد کے لیے اور جیسے ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں میری آپ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے میری مدد کریے اور آپ لوگ سب کا بہت بہت شکر گزار رہوں گی امجد اللہ صاحب کا بھی شکر گزار رہوں گی میری مدد کریے آپ سب جنے